بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم بنائیں گے املی آلو بخارے کا مزے دار سا شربت آپ لوگ اس کو گرمے بھی ڈرائی کر سکتے ہیں یہ کمرشل ریسپی ہے جو ہم بازاروں سے مزے کا شربت پیتے ہیں یہ وہی طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے ہم نے سات ستری کراہی لینی ہے اور کراہی کو رکھنا ہے چولے پر اور چولے کی آگ کو ہم نے درمیانہ زرکنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں دو لٹر پانی ایڈ کرنا ہے اور پانی ایڈ کر کے اس میں ہم نے ایک سو پچاس گرام املی ڈالنی ہے ڈیٹھ سو گرام ہم اس میں املی ڈال لیں گے اور پانی کو اچھی طرح سے ہم نے پکانا ہے اس کا ہم نے شربت بنانا ہے کچھ لوگ جو کچھی املی کو پہلے بھگو دیتے ہیں یہاں پر املی کو بھگونا کوئی ضروری نہیں ہے املی کو پانی میں ڈالتے ہی ہم اس کو اچھی طرح سے پکا لیں ہم اچھی طرح سے عبال لیں اس کا پلپ جو ہے اور گٹلیاں وہ علیدہ کر لیں تو پھر ہی جو ایک صحیح طریقہ ہے شربت بنانے کا وہ شربت تیار ہوتا ہے تو یہاں بر ہم نے آگ کو درمیانہ راکھ کے کراہی کے اوپر ڈکن دے دینا ہے اس لیے کہ یہ تھوڑا سا جلدی ہو جائے یہ دیکھیں کہ پانی کو عبال آنا شروع ہو چکے ہیں تو ہم نے اس کو اتنا بکانا ہے کہ یہ آپ کو املی نظر آ رہی ہے املی کا جو پلپ ہے یہ علیدہ سے ہونا چاہئے اور گٹلیاں علیدہ ہو اور اچھی طرح سے اس کو بالائیں پانی کو اچھے طریقے سے یہ پک جائے تو یہ دیکھیں کہ املی کا جو پانی ہے اچھی طرح سے پک چکا ہے اس کی گٹلیاں بھی اوپر آ چکی ہیں اور جو پلپ ہے وہ اس سے علیدہ ہو چکا ہے تو اب ہم نے آگ کو یہاں پر بند کرنا ہے اور اس کو مطلب کڑاہی سے نکال کر اس پانی کو دوسرے برتن میں ڈال کے اگلے پروسیس کی طرف جانا ہے اسی کڑاہی میں ہم جو بھی دوسرا سامان ہے وہ ڈال کے اس کو مکمل سے تیار کریں گے تو اب ہم اس پانی کو ڈال دیں گے ایک بالٹی میں اور اسی کڑاہی میں پانی ڈال کے جو چینی کا شیرہ ہے وہ ہم نے بنانا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے آپ کو کتنا یہ خوبصورت نظر آ رہا ہے پورا جو پرفیکٹ شربت ہے انشاءاللہ یہ وہی تیار ہوگا یہاں پر ہم نے کڑاہی پھر سے چولے پر رکھ لیا اور آگ کو درمیانہ ہی رکھنا ہے اور اس میں ڈال لیتے ہیں ایک پاؤ پانی کیونکہ ایک سے ڈیڑھ پاؤ یہ پانی ہے اور ایک پاؤ اس میں ہم ڈالیں گے چینی یہ ایک پاؤ چینی ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کا اب ہم نے شیرہ بنا رہا ہے چینی کا جس طرح شیرہ بنتا ہے سیم اسی طرح سے ہم اس کو بنائیں گے تو ہمارے پاس ہے ڈیڑھ سو گرام آلو بخارہ تو ہم اس کو یہاں پر ڈال دیتے ہیں آلو بخارہ ڈال کے ہم نے بہت اچھے سے پکانا ہے آگ کو یہاں پر درمیانہ سے رکھنا ہے مطلب لوڈو میڈیوم ہونی چاہیے اور اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے پکانا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اگر ٹائم لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آلو بخارہ جب تک یہ پھل جائے اس کا جو اثر ہے وہ پانی میں سارا کا سارا مکمل سے چلا جائے گا پھر جو کڑاہی کو ہم اتاریں گے چولے سے یہ املی کا پانی ہے اور املی کے پانی کو ہم نے چھلنی کے ساتھ چھان لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ پہلے ہم نے اس کو اچھی طرح سے ہلانا ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں کہ یہ گٹلیاں ہم اس سے باہر نکالیں گے اگر آپ لوگ اس کو چھلنی کے ساتھ چھان نہ جائیں تو چھان سکتے ہیں تھوڑی سی موٹی چلنی ہونی چاہیے اور اس کو اچھی طرح سے یہاں پر مکس اس لیے کرنا ہے کہ اس کی گٹلیاں اور پلب جو ہے وہ الیدہ ہو جائیں گٹلیاں بھی ہم اس کی باہر نکالیں گے جو موٹا سا پلب ہے وہ بھی ہم اس سے باہر نکالیں گے یہ ذرے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہم اس سے باہر نہیں نکالیں گے کیونکہ ذائقہ ہی اس میں ہوتا ہے اگر ہم چھاننا چاہیں تو چھان لیں اگر ہم نے چمچ کی مدد سے باہر نکالنے ہوں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ چیک کریں کہ صرف اور صرف جو گٹلیاں اور موٹا پلب ہے وہ ہم اس سے نکالیں گے باہر جی تو یہ دیکھیں کہ جنابے والا چینی کی جو چاس ہے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے پانی پہلے اس میں ہم نے تھوڑا سا زیادہ اس لیے ڈالا تھا تاکہ یہ پکتے پکتے پانی جو ہے یہ کم ہو جاتا ہے اب آپ لوگ یہ چیک کریں کہ بلکل جو پرپیکٹ چاس ہے آلو بخارہ جو ہے یہ بھی مکمل سے پھل گیا ہے بلکل یہ نرم ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس میں تھوڑا سا کلر ڈالنا ہے اگر آپ لوگ انہیں گرمے بنانا ہو تو پھر کلر ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر بزار میں آپ نے بیچنا ہے آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ بزار کی جو چیزیں ہیں وہ کلردار ہوتی ہیں آپ لوگ یہ عملی آلو بخارے کا شربت بھی پیتے ہیں تو اس کا کلر جو ہے بلکل وہ لال ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ اتنا سا کلر ہے اور تھوڑے سے پانی میں ہم نے اس کو حل کرنا ہے تو یہ فوڈ کلر ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا اتنا زیادہ نہیں ڈالنا پہلے ہم نے اس کو ڈال کے تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو پھر اس کو تھوڑا سا اور ڈال لینا ہے کلر جو ہے وہ ہم نے سارا کا سارا اس میں ڈال دیا ہے اب ہم نے صرف دو منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے تاکہ جو کلر اس میں ڈالا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے پک جائے اور جو بھی اس میں تھوڑی سی کسر ہو وہ بھی ساری کے ساری ختم ہو جائے یہاں پر دو منٹ جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں یہ بلکل تیار ہو چکا ہے پک چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے چولے کی آگ کو یہاں پر بند کرنا ہے اور کڑاہی کو چولے سے اتار لینا ہے املی کا بانی جو ہے بلکل پرفیکٹ ہے یہاں پر آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے تھوڑا سا اگر آپ کو لگے کہ یہ کھٹا ہے تو آپ لوگوں نے اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال لینا ہے کچھا پانی جو ہے تھرڈا آپ نے اس میں ڈال کے اس کو برابر کر لینا ہے تو آپ لوگوں نے زیادہ پانی نہیں ڈالنا اس کو ہم نے ابالا ہوا ہے اس لیے اس کا یہ شربت ہے ٹھیک ہے یہ شربت ہے آپ کا جو گلہ خراب ہوتا ہے شربت پینے سے یا آپ بزار کا شربت پیتے ہیں تو وہ کچھی املی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اگر یہ کمرشل کام کرنا چاہیں تو آپ ضرور اس طرح اوبالیں کچھی املی کو بگو کر اس کا یہ پانی نہ بنائیں اگر وہ بنائیں گے تو اس کے ساتھ یہ گلہ بہت ہی جلدی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ چینی کی چاس ہے اس میں آلو بخارہ ہے تو آلو بخارہ ہم باہر نکال لیں گے اگر آپ لوگوں نے گھر میں بنانا ہو تو آپ جو ہے وہ سارا کا سارا اکٹھا ہی اس میں ڈال سکتے ہیں ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو سارا پتہ چل جائے گا تو یہ چیک کریں کہ یہ ہم نے رکھا سائٹ پہ تو یہ چینی کی جو چاس ہے اب ہم اس شربت میں ڈال لیں گے تو یہاں پر یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو ہم نے چیک کرنا ہے پہلے چیک کر کے سارا کچھ اس کا پورا کر کے پھر اس کو ہم خود پییں گے یا اپنے بچوں کو بلائیں گے یا اس کو سیل کریں گے یہ ایک صحیح طریقہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اب ہم اس میں ڈالیں گے برف اور برف ڈال کے ہم نے اس کو کرنا ہے بلکل تھنڈا تھنڈا یخ جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح ہم نے اس کو کرنا ہے کیونکہ جتنا یہ شربت تھنڈا ہو اتنا ہی اس کا ذائقہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ لوگ یہاں دک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں اور جو نوٹیفکیشن بیل ہوتا ہے اس کو آپ لوگ انہیں آلوے کرنا ہے اس لیے کہ یہاں سے میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی تو یہ چیک کریں کہ شربت کو ہم نے اچھی طرح سے ٹھنڈا کرنا ہے اور جو سائٹ پہ ہم نے آلو بخارہ نکال کر رکھا ہوا ہے اس کو ہم نے گلاس میں ڈال دینا ہے ایک پیس ڈالے یا دو ڈالے ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے گلاس میں اس کو ڈال کے اس میں ڈال دینا ہے شربت اور تخم لنگا جو ہم نے بگو کر پہلے سے رکھا ہوا ہے تھوڑا سا وہ ہم نے ڈال دینا ہے گلاس میں میں آپ کو یہ کمرشل طریقہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح جو شربت والے سیل کرتے ہیں وہی طریقہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں تو یہ گلاس میں جنابے والا ہم نے تخم لنگا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے مکس کر لینا ہے اور شربت جو ہے وہ جنابے والا ما شاء اللہ سے تیار ہو چکا ہے تو آپ لوگ گھر کے لیے بنائیں تو یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں یہ مکس کر دیں یہ آلو بخارہ بھی آپ جس بھی برتن میں بنائیں مطلب بالٹی میں بنائیں تو اس میں سارا گھر سارا ڈال دیں اس کے بعد تخم لنگا جو ہے وہ بھی آپ مناسب سا ڈال سکتے ہیں اس کو پہلے بگو نہ بڑتا ہے تقریبا آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ پہلے بگو کے رکھ دیں اور اس میں درمیان آسا ڈالیں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے خود بھی پیئیں اور اپنے بچوں کو بھی پیلائیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ بھی ایک پرفیکٹ ذائقہ ہے آپ لوگ اس طریقے کو کہیں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اپنے گھر میں کریں یا اپنی دکان پر انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے تو یہ جک کریں ماشاءاللہ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ